اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ ہے کہ بلا وجہ شادی کو لیٹ کرنے کا کیا حکم ہے دیکھیں جیسے ایک سوال ہے کہ میرے والدین نے میری منگنی تو کر دی ہے لیکن اب وہ شادی کرنے میں تخیر کر رہے ہیں حالانکہ ہر چیز تیار دوسرے خاندان والے بھی تیار ہیں لیکن میرے خاندان اس میں تخیر کر رہے ہیں ہر چیز تیار ہونے کے باوجود میں شادی میں تخیر کرنا کیا حکم ہے اس کا دیکھیں کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے والدین شادی کے لیے راضی ہیں اور لڑکی والے بھی تیار ہیں اور شادی کے لیے سب کچھ تیار ہے شادی کے لیے سب کچھ کیا تیار ہے اب شادی میں تخیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو اس میں جلدی کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نبی کی حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے اور جس میں اس کی طاقت نہیں وہ روز رکھے کیونکہ روزہ اس کے لیے دہال ہے تو یہ اس میں مسئلہ ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین کے پاس کوئی ایسے اسباب ہوں جو انہیں شادی میں تخیر کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان اسباب کے بارے میں آپ کو بتانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا ہو اس لیے ضروری ہے کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں اور عجر و سواب کی نیت رکھیں تو یہ اس میں مسئلہ ہے لیکن اگر آپ جلدی اس میں کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی فائدہ ہے نظریں نیچے ہوتی ہوتی ہیں شرمکاگی بھی فاضد ہوتی ہے ٹھیک نا ہاں یہ اس میں تخیر کرنے سے بہتر ہے یہ کہ آپ عقد نکاح کر دیں رخستی میں شاید تخیر کریں آپ تخیر کر دیں کیونکہ عقد نکاح کرنا رخستی میں تخیر کرنا یعنی کہ خالی منگنی سے بہتر ہے ٹھیک نا تو یہ بہتر ہے منگنی کر دیں اور اس کی شایدی میں تخیر کر رہے ہیں تو رخستی میں تخیر یہ بہتر ہے خالی آپ یہ کا منگنی کر دیں تو یہ اس میں مسئلہ ہے اگر آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اگر مرد اپنی منگیتر کے لیے اجنبی ہے اس کے لیے وہ صرف منگنی کے وقت اس کو دیکھنا جائز ہے منگیتر جو ہے یہ اجنبی ہے یہ منگنی اگر کی ہے تو اس سے یہ ہرشتہ حلال نہیں ہوتا یہ صرف بات ہوتی ہے اس کے بعد وہ اسے دیکھ نہیں سکتا بات نہیں کر سکتا ہاں اگر اس کے ساتھ عقدیں نکاہ ہو چکا تو پھر وہ اپنی بیوی یعنی اس کی بن چکی ہے اب وہ اس کے لیے حلال ہے جس طرح خامد کے لیے حلال ہوتی ہے بیوی لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ اس کو رخستی سے قبل اس سے ہم بسری نہ کرے تاکہ بیوی تو ہے اس کی تاکہ کوئی فساد اور فتنے سے بچا جا سکے اور اس میں عرف بھی یہی ہے عادت بھی یہی ہے کہ رخستی کے بعد ہی آپ ملیں نکاہ ہو چکا ہے اب رخستی نہیں ہوئی تو اس کے درمیان بات کی جا رہی ہے ویسے ہے تو آپ کی بیوی کوئی حرام نہیں لیکن بہتر ہے عرف کے مطابق رخستی کے بعد ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو لہذا رکھا جائے اسلام علیکم